موسیقی کر سکتے ہیں تو بھائیو بات ایسی ہے کہ یہاں پر نیسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ یہ سوچ کر آتے ہیں کہ ہم یہاں پہ وائٹ کولر جوبز ہم کریں گے آفیسے میں بیٹھیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کی سب سی بڑی وجہ آپ کو بتائے گیا ہے سب سی بڑی وجہ یہاں پہ زبان کا ہے زبان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ لینگویج بیریئر بہت بڑا ہے لینگویج بیریئر کیا ہے یہاں یہاں پہ ان کی زبان ترکش ہے یہ لوگ انگلیش میں نہ بات کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بتا لیکن کر نہیں سکتے کیونکہ ان کو آتی نہیں ہے تو نہ یہ بول سکتے ہیں نہ یہ لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ پڑ سکتے ہیں آپ کی کتنی بڑی کوالیفیکیشن ہو وہ نہیں پہلے ہیں تو آپ نے یہاں پیدا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ڈگری ہے کونسا سرٹیفیکیٹ ہے کتنے بڑے ادارے سے آپ نے لیا ہے اور پھر آپ کی جو اکریڈیشن ہے وہ کتنے بڑے کونسل سی ہے ان لوگوں کو یہ بات نہیں پہتا اگر آپ انجینئر ہیں تو سیمز رول آپ پہ بھی لاغو ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ وہ سٹینڈرڈ کو فالو نہیں کرتے جو ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے اگر آپ پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے ٹھیک ہے نیپال سے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ یہاں پہ میٹر نہیں کرتی یہ لوگ اس کوالیفیکیشن کو کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہتے یہ لوگ ٹھیک ہے تو اب آپ کے ذہن میں ہوگا اچھا بھئی تو یہاں پہ کام کونسے اویلیبل ہے تو بھئی یہاں پہ جو کام ہیں وہ سارے اور جوبز ہیں اور اور جوبز کے ساتھ ساتھ اگر آپ سکلڈ ہیں سکلڈ سے مراتی ہیں اگر آپ ایک اچھے ویلڈر ہیں اچھے ٹیکنیشن ہیں ایسی ٹیکنیشن ہیں ٹھیک ہے جو ائر کنڈیشن کی ٹیکنیشنز ہوتی ہیں یا آپ کے پاس اگر کار میکینکس کا بڑا اچھا تجربہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو ٹھیک ہے تو تب آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں وہ کرنا ساری انجنیرنگ آپ کی فیل ہے یہاں پہ ٹیک ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا اس ملک کی بات کر رہا ہوں نورٹ سائپرس کی بات کر رہا ہوں ٹرکیس ریپبلک آف نورٹ سائپرس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ فیل ہے باقی ملکوں میں آپ کا اچھا کریر ہو سکتا ہے جہاں پہ انگلیس پوکن کمیونٹی ہو انگلیس پوکن لوگ ہو بلکل آپ کا سسٹم چل سکتا ہے ٹیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ وائٹ کولرز کوئی بھی جوب نہیں ہے آپ آفیسز میں نہیں بیٹھ سکتے ٹھیک ہے بہت ٹائم لگتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں دو سالوں میں اتنا بڑا کوشش کروں گا اتنا بڑا کوشش کروں گا کہ میں دو ایک سالوں میں سیکھ جاؤں گا بھائی آپ سیکھ تو جائیں گے ٹھیک ہے سیکھ جائیں گے لیکن یہ آپ کو چند سیکنڈ میں پہچان جاتے ہیں اور یہی مسئلہ ہوتا ہے یہ چند سیکنڈ میں پہچانتے ہیں پھر آپ کو کہتے ہیں ہاں ہاں نیرے لیسن کہاں سے ہیں آپ آپ بھرگیسز نہیں ہیں ٹھیک ہے تو باقی ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں لیکن یہ ہے آپ کو میری ڈوائیس اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں آپ سوچ رہے ہیں یا کوئی ایجنٹ آپ کا ذہن بنا رہا ہے یا آپ اپنا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ کوئی سی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو آپ کو اپیل کر رہی ہے کہ جی آپ جائیں یہاں پہ بڑا سکوپ سکوپ ہے یہاں پہ نو ڈاوٹ بہت سکوپ ہے تب جب آپ کو یہ لینگویج آتی ہو اور آپ کی ساری ایجوکیشن اسی لینگویج میں ہو تو نو ڈاوٹ آپ یہاں پہ پرسو کر سکتے ہیں تو خوش رہے ہیں خوشیہ بانٹے ملتے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں